بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹ ایم پروفیسر نسار ایمن نسار انڈ یو آر واشنگ مائی یوٹیوب چینل کیمسٹری سپر کنگ ڈیر سٹورنٹ آج ہم پھر ایٹا پریویس پیپر کے جو ایم سکیوز ہیں وہ سالف کرنے جا رہے ہیں میرے پاس آج کا پہلا ایم سکیوز ہے کہ دیڈی ٹی ایز یوز ایز انسیکٹی سائٹ ایٹ مولر محسس 354.5 گرام پر مول ون دیڈی ٹی واز انیلائز بائی کمیسٹ ایف فاؤنڈ ایٹ ہیز 47.4 پرسنٹ کاربن ہاو مینی کاربن ایٹم آر دیر این دیڈی ٹی یعنی ہم سے پوچھا گیا ہے کہ دیڈی ٹی ایک انسیکٹی سائیڈ ہے جس کا مولر محس 354.5 گرام پر مول ہے جب اس کو کمیسٹ نے انالیسز کیا تو اس کے اندر 47.4 پرسنٹ کاربن آیا آپ بتا دو کہ اس میں کاربن ایٹم کتنے ہیں تو سٹونڈ اس ایم سیکیوز کو ہم دو طریقوں سے حل کر سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو دیڈی ٹی کا مالیکلو فارمولا آتا ہو مالیکلو فارمولا آتا ہو تو آپ اس میں سے کاربن ایٹم گننے ایک یہ طریقہ ہوتا ہے ایک طریقہ ہے کالکولیشن والا اگر آپ کے مہر میں دیڈی ٹی کا فارمولا آپ کو بتا ہے دیڈی میں دو بینزین رنگ ہوتے ہیں دو بینزین رنگ ہوتے ہیں اور دو کاربن ہوتے ہیں یعنی آر بینزین رنگ میں چھے کاربن دوسرے میں بھی چھے کاربن اور دو کیا ہوتے ہیں دو کاربن ہوتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس چودہ کاربن بنتے ہیں چونکہ دیڈی کا مطلب ہے ڈائی کلورو ڈائی فینائل ڈائی کلورو ڈائی فینائل ڈائی کلورو ای تھے ہیں یعنی ڈیٹی کے اگر میں سٹکچر ڈرا کروں تو کچھ اس طرح بنتی ہے ایک میرے پاس بینزین رنگ ہے میرے پاس میرے پاس ایک بینزین رنگ ہے اور پھر میرے پاس کیا ہے اس کاربن کے ساتھ میں اگر اس طرح بنانا چاہوں یہ ایک بینزین رنگ ہے اور یہ دوسرا بینزین رنگ ہے دوسرا بینزین رنگ ہے میرے پاس اور یہ کاربن ہے یہاں پہ میرے پاس ایک اور کاربن ہے اس کے ساتھ تین کلورین لگے ہوئے ہیں ادھر آئیڈروجن ہے اور دو کلورین ایک کلورین یہاں پہ لگا ہوئے اور ایک کلورین یہاں پہ لگا ہوئے ڈائی کلورو ڈائی فینائل ٹرائی کلورو ایتھین اس طرح ہم کاربن گن کے بتا سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے شارٹ کٹ طریقہ یہ ہے اگر آپ کو فارمولا یاد ہے لیکن اگر آپ کو فارمولا یاد نہیں ہے پھر ہمیں کالکولیشن کرنی پڑے گی کالکولیشن کس طرح کرنی پڑے گی سٹونٹ ہمارے پاس پرسنٹیج کا فارمولا ہوتا ہے پرسنٹیج آف ایلیمنٹ ایکل ٹو ٹوٹل میس آف ایلیمنٹ دیوائیڈ بائی مولر میس آف کمپاؤنڈ ملٹی پلائی بہ ہنڈر ٹوٹل میس کا مطلب ہوتا ہے اٹ آمیگ میس آف ایلیمنٹ ملٹی پلائیڈ بائی اٹ آمی سٹی آف ایلیمنٹ یعنی پرسنٹیج آف کاربن برابر ہوگا اٹ آمیگ میس n to اٹ آمیس سٹی اٹ آمیگ میس آف کاربن n to اٹ آمی سٹی ڈیوائیڈ بائی مولر میس آف ڈیلٹی ملٹی پلائیڈ بائی 100 اب پرسنٹیج آف کاربن دی ہوئی ہے 47.4 اٹامیک میں اس کاربن کا 12 اٹامی سیٹی ڈیوائیڈ بائی مولر میں اس دیا ہوئے ملٹی پلائیڈ بائی 100 اب دیکھیں میں نے کیا کر دیا یہاں پہ 100 کا ڈیسیمل میں نے دو ڈیجٹ شفٹ کیا 1 بن گیا 354.5 کا ڈیسیمل دو ڈیجٹ میں نے لیفٹ شفٹ کیا تو 3.54 بن گیا یہ کالکولیشن کی ٹیکنیک ہے جو کام آپ نامینیٹر کے اندر کریں وہی کام آپ ڈی نامینیٹر کے اندر کریں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اس جگہ پہ پہنچ جائے اب دیکھیں سٹون ذرا غور کرنا یہ در ڈیوائیڈ ادھر آکر ملٹی پلائی ہو جائے گا 12 ادھر ملٹی پلائی ادھر آکر ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو ڈیوائی سیٹی برابر ہو جائے گی 47.4 ڈیوائیڈ بائی 12 اب یہاں پہ اصل مسئلہ ہے یہاں پہ کالکولیشن کی ٹرک سیکھنی ہے ہم نے یہاں پہ میں آپ کے لئے آسان ٹرک کر لیتا ہوں میں 47.4 کو بریک اپ کر دیتا ہوں اس کا 40 پلس 7 پلس 0.4 اب میں نے اس کا بریک اپ کر دیا سٹون اب میں نے جب اس کا بریک اپ کر دیا اب پہلے میں 3 کے ساتھ سب کو ملٹی پلائی کر دوں گا جب میں نے 3 کے ساتھ ملٹی پلائی کیا ڈیوائیڈ بائی 12 بھی اپنی جگہ پہ ہے جب میں نے اس کو 3 سے ملٹی پلائی کیا 40 کے ساتھ 3 ملٹی پلائی کریں 120 7 کے ساتھ 3 کو ملٹی پلائی کریں کتنا 21 0.4 کے ساتھ 3 کو ملٹی پلائی کریں تو 1.2 بنتا ہے میرے پاس اب میرے پاس ابھی 0.5 رہتا ہے اب میں 0.5 کے ساتھ ان سب کو پھر میں ملٹی پلائی کروں گا تو میں نے جب 40 کو 0.5 سے ملٹی پلائی کیا اب 0.54 اسٹون یعنی میں 0.5 اپراکسی میشن کر رہا ہوں 0.5 کے ساتھ جب ملٹی پلائی کروں گا تو میرے پاس کیا آئے گا 20 آئے گا سٹون 7 کو جب میں ملٹی پلائی کروں گا تو میرے پاس آئے گا 3.5 اب میں 0.4 کو جب ملٹی پلائی کروں گا 0.5 کے ساتھ تو میرے پاس آئے گا 0.2 اب میں اس کو سالف کرلوں گا یہ میرے پاس بنے گا 140 یہ میرے پاس بنے گا 24.5 یہ میرے پاس بنے گا 1.4 اب سٹون جب اس کو میں سالف کروں گا تو 140 24.5 کو جب میں سالف کروں گا divided by 12 سب کے ساتھ موجود ہے اب 140 کو 24.5 سے جب میں ایڈ کروں گا اور ساتھ میں ایڈ کروں گا 1.4 کو تو میرا آنسر بنتا ہے 166 155.9 یعنی 166 divided by 12 اب سٹون چونکہ میں نے یہ والا 0.54 کا 0.04 اگنور کیا ہوا ہے یعنی یہ آنسر بیسیکلی 166 سے بھی تھوڑا زیادہ بنے گا لیکن ہم نے چکے اپراکسیمیشن لگانی ہے اب مجھے اس کو سالف کرنا آسان ہو گیا جب میں اس کو سالف کروں گا جب 16 کو 12 سے ڈیوائٹ کروں گا تو 4 بچ جائے گا 4.46 کے ساتھ آ جائے گا اب دیکھیں اگر 36 ہوتا 3 آتا اب 46 ہے 46 ہوتا میں 12 سے ڈیوائٹ کروں گا تو میرا آنسر جو آئے گا وہ کیا آئے گا اگر 48 ہوتا تو 4 آتا 46 ہے لیکن بیسیکلی 166 سے تھوڑا سا زیادہ ہے کیونکہ میں نے اس کو اگنور کیا ہوا ہے سمپلیفیکیشن کالکولیشن میں لانے کے لیے یعنی میرا آنسر آئے گا میرا آنسر کیا آئے گا میرا آنسر دیکھیں یہاں پہ میرے پاس رہ گیا 46 اگر 36 ہوتا تو 3 آتا 13 ہوتا تو یہاں پہ تو 13 کا آپشن ہی نہیں ہے اب 36 اگر دیکھیں 36 ہوتا تو 3 آتا تو سٹونٹ اگر میرے پاس 42 ہوتا 42 کو جب میں ڈیوائٹ کرتا 12 سے تو 3.5 آتا تو یہ 46 ہے یعنی 42 سے بھی زیادہ ہے یعنی میرا آنسر 13.89 اس کے قریب آئے گا یعنی 14 کے قریب آئے گا تو میرا آنسر کیا آئے گا 14 والا آپشن میں کریکٹ مانوں گا تو سٹونٹ یہ میں کالکولیشن سے بھی اس ایم سیکیوز کو سالف کر گیا آپ کے لیے میں نے کالکولیشن ٹریک انٹرڈوس کی چونکہ جب بھی اس طرح کی کالکولیشن آتی ہیں تو ہمیں اپراکسیمیشن لگانی ہوتی ہیں چونکہ آپ کے پاس ایک آپشن 12 اور ایک 14 ہے اگر 13 سے اوپر اوپر آنسر آئے اس کو ہم 14 پھر لیں گے چونکہ آپ کا 13 کا آپشن نہیں ہے اگر 13 سے نیچے نیچے آتا اس کو ہم 12 لے لیتے اپراکسیمیشن کر کے اس طرح ہم اس ایم سیکیوز کے آپشن تک پہنچ کے یہ طریقہ ہوتا ہے اپراکسیمیشن لگا کے ایم سیکیوز کیا ہے میشن کو کمپلیٹ کمپلیٹ کمپسٹ کرنا ہے اکسیجن کا ٹوٹل کتنا ویم رکوائیڈ ہوگا بہت ہی اکسیان ہم میزین کی کوئنس کیمیکل ایکویشن لکھیں گے ہم ایتھین کی کیمپسٹن کی بینس کیمیکل ایکویشن لکھیں گے دونوں کے total oxygen کتنا ہوگا اس کو ہم نے add کر دینا ہے ہمارا answer آئے گا کیسے student جب میں methane کی complete combustion کرتا ہوں methane کو oxygen ساملاتا ہوں تو میرے پاس بنتا ہے carbon die excite plus water student اس equation کو balance کرنے کا طریقہ کیا ہے اس equation کو balance کرنے کا طریقہ یہ ہے methane میں oxygen کتنے لگے گی methane میں oxygen کو balance کرنے کا یعنی alkan میں طریقہ کیا ہوتا ہے 3n plus 1 divided by 2 اتنے oxygen alkan میں combustion کے لئے required ہوتے ہیں 3n plus 1 divided by 2 n carbon atom ہوتے ہیں کتنے carbon ہے methane میں 3 into 1 3 plus 1 4 divided by 2 4 divided by 2 کے answer آگیا 2 یعنی اس کو میں اگر balance کروں گا تو methane کی combustion کے لئے دو oxygen چاہیے ہوں گے اب دیکھیں student methane میں جتنے carbon ہوتے ہیں alkane میں جتنے carbon ہوتے ہیں combustion پہ اتنی carbon die excite بنتی ہے carbon die excite بنے گی water carbon کے مقابلے میں ایک زیادہ بنتے ہیں تو دو water بنیں گے balance ہوگی آپ scroll دیکھیں اس کا اگر ایک مول ہے تو اس کی کتنے مول ہیں 2 مول same condition ہے اس کا اگر volume 1 اس کا volume 1 ہوگا اس کا 2 ہوگا اس کی 5 cm ہے تو 5 cm cube کے لئے oxygen کے 10 cm cube required ہوں گے far complete combustion یہ تو ہم نے نکال دیا methane کا اب ایتھین میں دیکھیں c2h4 اس کو جب میں oxygen سملا آتا ہوں تو میرے پاس بنتی ہے carbon die excite اور water student یاد رکھنا alkane کے لئے 3n divided by 2 ہوتا ہے 3n divided by 2 ہوتا ہے دیکھیں 2 carbon ہے 2 carbon ہے تو پھر کیا ہوگا 3n divided by 2 2 carbon ہے ان کی value 2 ہے تو 3 into 2 6 divided by 2 3 تو oxygen کتنے required ہوں گے 3 required ہوں گے اب دیکھیں student alkane کی combustion جو ہوتی ہے اس میں جتنے carbon ہوں گے اتنی carbon die excite بنے گی اور اتنا ہی water بنے گا اب یہاں پہ اس کا ایک مول اس کے تین مول کے ساتھ reaction کرتا ہے چونکہ جب مول اور والیم کا direct relation ہے یعنی اس کا اگر والیم ہے کوگز اس کے 3 والیم ہوں گے اب ایتھین کے 5 cm3 ہیں تو اس کے 3 time ہوں گے یعنی 15 cm3 ہوں گے اب میتھین کے 5 cm3 کے لیے 10 cm3 اکسیجن چاہیے تھا ایتھین کے 5 cm3 کے لیے 15 cm3 اکسیجن چاہیے تھا ان دونوں کی complete combustion کے لیے 10 plus 15 25 cm3 اکسیجن require ہے تو ہم اب option پہ آتے ہیں تو سٹونڈ ہمارا 5 cm3 10 cm3 اور 25 cm3 کا option موجود ہے اس طرح سے ہم اس MCQs کو solve کر گئے سٹونڈ MCQs نمبر 3 MCQs نمبر 3 کیا کہتا ہے how many oxygen atom are present and 250 ہے 278 gram of hydrated ferrous sulfate hydrated ferrous sulfate ہے اس کے 278 gram ہے اس کا molar میس نکالتا ہوں تو میں کیا کروں گا میرے پاس iron ہے iron کا atomic mass ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے iron کا 56 ہوتا ہے 56 پلاس sulfur کا 32 پلاس oxygen کا 64 تو یہ میرے پاس کتنا ہوا میں اگر اس کو calculate کروں اس کو میں اگر calculate کروں تو میرے پاس بنے گا سٹونڈ کیا بنے گا میرے پاس بنے گا 64 اور 32 96 96 اور 152 152 یہ بن گیا 152 ہمارے پاس یہ بن گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب 7 water ہر water کتنا ہوتا ہے ہر water 18 ہوتا ہے تو 18 کو 7 سے multiply کر دینا ہے 18 کو 7 سے multiply کرتے ہیں تو ہمارا answer کیا آئے گا سٹونڈ اس کے لیے آسان ٹریک سمجھاتا ہوں میں اس کو لکھ دیتا ہوں 10 plus 8 multiplied by 7 10 کے 7 کو multiply کریں 70 آگیا plus 8 7 کو multiply کریں 56 آگیا دونوں کو جب ہم جمع کریں 126 آگیا 126 152 میں add کریں 278 آگیا اس کا molar 278 ہے جب کسی compound کا mass جو دیا ہو اور اس کا molar mass same اور 1 mol ہوتا ہے تو 278 gram ferrous sulfate hydrated 1 mol ہے number of atom کا formula ہوتا number of oxygen atom equal to mol کتنا mol ہے 1 mol into avogadro number into atomicity کسی molecule compound میں atom find کرنے کا formula ہوتا number of atom equal to mol into molar mass sorry mol into avogadro number into atomicity اب number of oxygen atom پوچھ ہوں mol کتنا ہے 278 gram ferrous sulfate peptide rate 1 mol ہے 6.02 into 10 power 23 oxygen कی atom cts में کتنی ہے دیکھیں student 7 oxygen یہاں پہ ہیں اور 4 oxygen یہاں پہ ہیں 11 ہے आब اس کو साल کریں 11 کو 6 से multiply کریں گے 66 into 10 power 23 66 into 10 23 ہم نے سمس سکیوز کو سالف کر لیا سٹون next سمس سکیوز دیکھتے ہیں میرے پاس next سمس سکیوز سٹون خمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممیمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ڈائی اگزائٹ کے ریاکشن کریں 34 گرام امونیا کے ساتھ دو باتیں بتا دیں لیمٹنگ ریاکشن کون سا ہے اور کاربومیٹ کے طرح بنیں گا تو سٹونٹ میجک نمبر اپروچ پر بات کروں گا دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ہمیں میس دیا ہوا ہے تو میس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کے سامنے اس کا میس لکھیں گے میں کیا کروں گا کاربن ڈائی اگزائٹ پلس 2 امونیا فارم enach 4 c ڈابل اور enach 2 یہ ہے میرے بات بنا اب سٹونٹ میں کیا کروں گا میں یہاں پہ X لگاؤں گا یہاں پہ بھی 2X لگاؤں گا یہاں پہ بھی X لگاؤں گا یہاں پہ بھی میں کیا لگا دوں گا X لگا دوں گا اب چونکہ ہمیں میس دیا ہوا ہے اس کے سامنے ٹوٹل میس لکھوں گا ایک مول ہے تو ایک مول کا ٹوٹل میس کتنے ہوتا ہے 44 دو مول ہے امونیا کا ایک مول 17 ہوتا ہے دو مول کتنے ہوتے ہیں 34 تو یہاں میں میں 34 لگا دوں گا یا اگر ایک امونیا کا میں لگاتا ہوں تو 17 into 2 into x تو یہاں میں میں اس کا مولر میس لگانے کی ضرورت نہیں اب سٹونڈ دیکھیں میں کیا کروں گا x کی ویلیو معلوم کروں گا کارمنٹا ایک سائٹ کے لئے x کی ویلیو معلوم کروں گا امونیا کے لئے اگر سٹونڈ آپ نے میری میجک نمبر والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اسے پہلے دیکھیں گا yield of reaction کے نام سے ویڈیو ہے میری جس میں magic نمبر technique میں نے سمجھا ہی ہوئی ہے اب سٹونڈ کیا کروں گا اس x کی ویلیو معلوم کروں گا x کی ویلیو کیا ہوتی ہے x کی ویلیو ہوتی ہے given mass given mass ہے 22 given mass جو mcq میں دیو ہے 22 divided by this mass smaller mass یعنی mass balance chemical equation 44H تو میرے پاس answer آگیا 0.5 میرے پاس سٹونڈ answer آگیا 0.5 اب یہاں پہ میں x کی ویلیو پٹ کروں گا x کی ویلیو فائمڈ کروں گا یہ تو تھی far carbon die oxide اب far ammonia ammonia کے لیے x کی ویلیو کیا ہوگی سٹونڈ x میرے پاس یہ ہے 2 multiplied by 1734 ہوگا یعنی اس کا تو total mass balance chemical equation میں 34 mass دیا ہوا بھی 34 ہے x کی ویلیو ہوتی ہے given mass 34 ammonia کے لیے divided by mass in balance chemical equation 34 equal to 1 اب carbon die oxide کے لیے x کی ویلیو کم آئی ہے تو carbon die oxide limiting reactant ہے carbon die oxide confirm ہو گیا limiting reactant ہے اب سٹونڈ دیکھیں carbon die oxide جب limiting reactant ہے تو میرے پاس option b اور option d out ہو گیا carbon die oxide limiting reactant ہے اب سٹونڈ دیکھیں x کی exact value ہمیں پتہ ہوگی x کی ویلیو کتنی ہے 0.5 تو یہاں پہ put کریں گے تو سٹونڈ میرے پاس کیا ہے 44 into 0.5 تو 22 carbon die oxide consume ہوگا یہاں میں جب میں 0.5 لگاؤں گا تو یہ 2 into 17 کتنا تھا 34 تھا x کی ویلیو جو limiting reactant والی آئی ہے وہ کتنی ہے وہ میرے پاس 0.5 ہے 34 multiply by 0.5 17 یعنی ammonia کتنا use ہوگا 17 ammonia 17 use ہوگا carbon die oxide کتنا use ہوگا 22 use ہوگا جتنا reactant use ہوگا اتنا ہی mass product کا بنتا ہے اگر آپ time بچانا چاہتے ہیں آپ اس کا molar mass calculate کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ reaction کے اندر جتنے reactant use ہوتے ہیں اتنا ہی product بنتا ہے کیونکہ کوئی اور product نہیں بنا ہوا اگر ساتھ کوئی اور product بنا ہوتا پھر ہم اس کا molar mass لگا کے x کی جو 0.5 value ہے اس سے multiply کر دیتے ہیں اب چونکہ 1 ہی product بنا ہے تو جتنا reactant کا mass ہوگا اتنا ہی product کا mass ہوگا تو 22 carbon die oxide use ہوگا 17 ammonia use ہوگا ہے ammonia access reactant ہے اس کا 17 gram بچ جائے گا total کتنا use ہوا 39 اور product وہ ہی بنے گا جتنا reactant use ہوا تو 39 gram product کا بنے گا تو میرے پاس option ہے carbon die oxide 39 gram c is my correct option تو سٹون یہ ہوتی ہے technique جس سے آپ جلدی جلدی calculate کر دیتے ہیں جب بھی limiting reactant والا question آئے یاد رکھنا پہلے x کی value find کریں اگر mole دی ہوا ہیں تو پھر direct آپ x x لکھا کریں اگر mass دیا ہوا ہے تو پھر ان کا molar mass ساتھ لکھ دیا کریں x کی value find کرنے کا طریقہ ہوتا ہے given value divided by value and statumetric coefficient statumetric coefficient میں جو value ہے وہ mass بھی ہو سکتا ہے وہ mole بھی ہو سکتا ہے وہ volume بھی ہو سکتا ہے x کی value exact وہی ہوگی جو limiting reactants آئے پھر اس کی x کی value کو یہاں سب reactant اور product کے ساتھ لگا دیں آپ اپنا answer نکال دیں جس طرح ہم نے نکالا تو یہ mcqs ہم نے solve کر لیا next میرے پاس two name cqs ہے cylinder A contain 4.5 gram ethanol cylinder B contain 3 gram of ethanol دو cylinder ہے ایک میں 4.6 gram ethanol ہے ایک میں کتنا ہے ایک میں 3 gram ethanol ہے which is true about these ان cylinder کے بارے میں کیا چیز ٹھیک ہے بہت heavy equal number of molecule cylinder has greater number of molecule بہت heavy equal number of hydrogen atom بہت handsy سٹونم دیکھتے ہیں میرے پاس دو cylinder ہیں ایک میں کیا ہے ایتھانول ہے ایک میں کیا ہے ایتھین ہے اس کا mass dure 4.6 gram اس کا mass dure 3.0 gram تو سب سے پہلے ہم ان کے مول معلوم کریں گے اس کے مول کیا ہوں گے mass جو دیا ہوئے 4.6 تو سٹونم مولر mass ایتھانول کا ہوتا ہے دیکھیں دو کاربن ہے چوبیس چھے hydrogen ہے تیس ایک اکسیجن ہے سکسٹین تو دو کاربن کا کونٹی فور چھے hydrogen کا چھے تیس ایک اکسیجن ہے فورٹی سکس مولر mass ہوگا اب سٹونم ایکل ٹو اب میں اس decimal کو اگر اٹاک ہے 10 درہ پاور مائنس 1 کر دوں یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے تو میرے پاس بنے گا 1 into 10 درہ پاور مائنس 1 یعنی 0.1 اس کے مول ہوگے 0.1 یہاں پہ ایسٹونم مول برابر ہوگے mass 3.0 مولر mass ایتھان کا ہوتا ہے 30 دو کاربن ہے چوبیس چھے hydrogen ہارا hydrogen کا mass 1 ہوتا ہے چھے تو تیس ہوگے تو اب اس کمی میں یہی کام کروں گا into 10 درہ پاور مائنس 1 انٹریڈوس کروں گا جب decimal آپ شفٹ کریں رائٹ سائٹ پہ پاور مائنس 1 ایڈ ہوتی ہے یہ 1 آ جائے گا 1 کو 10 درہ پاور مائنس 1 کے ساتھ جب ملٹیپلائی کریں گے تو 0.1 آنسر آئے گا n equal to 0.1 اب دونوں کے جب نمبرہ مول برابر ہیں تو جب نمبرہ مول برابر ہیں تو نمبرہ مالیکل برابر ہوں گے نمبرہ مالیکل برابر ہیں تو نمبرہ مالیکل برابر ہوں گے یعنی نمبرہ مالیکل کا فارمولہ ہوتا ہے مول 0.1 into evagadro number مول into evagadro number اب اس میں مالیکل ہیں 0.1 evagadro number اس میں مالیکل ہیں 0.1 evagadro number اب نمبرہ آف آئیڈروجن آیٹم پوچھے ہوئے تو سٹوڈنٹ آئیڈروجن آیٹم کا کیا فارمولہ ہوگا مول into evagadro number into اٹامی سیٹی آف آئیڈروجن آیٹم اس میں آئیڈروجن آیٹم کی طزہ کتنی ہے 5 اور 6 مول into وہ가abo نمبر into اٹامی سیٹی تو یہ بنے گا 3 گرہم میں 0.6 افغادرو نمبر آئیڈروجن ایٹم ہے 4.6 گرہم ایتھانول میں 0.6 افغادرو نمبر آئیڈروجن ایٹم ہے تو دو چیزیں سیم ہوگی کونزی دو چیزیں سیم ہوگی نمبرہ مالیکل سیم ہوگے اور نمبرہ آف آئیڈروجن ایٹم سیم ہوگے تو ہمارا آپشن کیا بنے گا ہمارا آپشن ڈی بنے گا بہت ہے سی امیدہ سٹونٹ سمجھ آئے گی جب بھی یاد رکھنا ڈیفرنڈ مالیکل دیے جائیں اگر نمبرہ مال سیم آ جائیں نمبرہ مال سیم آنے سے ان کے نمبرہ مالیکل سیم ہوگے نمبر آف ایٹم کب سیم ہوگے جب ان کے نمبرہ مال بھی سیم ہو ان مالیکل کے اور ان کی اندر ایٹامی سیٹی بھی سیم ہو اب دیکھیں اگر اس میں ایتھانول میں ہم سے کاربن ایٹم پوچھے جاتے کاربن ایٹم بھی سیم ہوتے اگر ہم سے پوچھے جاتے اکسیجن اس میں اکسیجن ہے ہی نہیں ہے تو پھر اکسیجن ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کس ایٹموں کی تعداد ڈیفرنٹ ہے وہ اکسیجن ہوگا کاربن اور آئیڈرون جو دونوں برابر ہوں گے نیکس میرا ایمسی کیوز ہے نیکس میرا ایمسی کیوز ہے یہ ایمسی کیوز بھی آیا ہے میڈیکل میڈیکل دوہزار سولہ کے اندر میڈیکل دوہزار سولہ کے اندر یہ ایم سی کیوز آیا ہے ایم سی کیوز میڈیکل دو ہزار سولہ میں یہ ایم سی کیوز بھی آیا ہوئے جی یہ ایم سی کیوز کیا کہتا ہے ایک رنگ کنٹین 1.2 گرام ڈائیمنڈ the number of کاربن ایٹم in the ring آر ایک رنگ ہے جس میں 1.2 گرام ڈائیمنڈ ہے تو سٹون ڈائیمنڈ کاربن ہوتا ہے یعنی رنگ میں 1.2 گرام کاربن ہے تو نمبر آف ایٹم بتا دو کہ نمبر آف ایٹم کتنے ہوتے ہیں تو سٹون ڈائیمنڈ نمبر آف ایٹم کا کیا فارمولا ہوتا ہے نمبر آف ایٹم کا فارمولا ہوتا ہے نمبر آف ایٹم کا فارمولا ہوتا ہے مول انٹو ایوگارڈرو نمبر انٹو اٹامی سٹی اب دیکھیں کاربن ایلیمنڈ کے لیے اٹامی سٹی نہیں ہوتی جب ایلیمنڈ کے ایٹم پوچھے جائیں تو مول انٹو ایوگارڈرو نمبر ہوتے ہیں تو اب مول ہمیں نہیں دی ہوئے میس دیا ہوئے تو ہم نکالیں گے number of carbon atom number of carbon atom equal to mass divided by molar mass into evagadro number اب mass divided by molar mass small ہے بسی کری تو mass آپ کو دیا ہوا ہے کہ diamond 1.2 ہے divided by molar mass کتنے ہیں 12 into evagadro number into evagadro number اب سٹون میں کیا کرتا ہوں دیکھیں میں ایسا کر سکتا ہوں کہ میں اگر اس decimal کو میرے پاس یہاں پہ 1L اس decimal کو میں کیا کرتا ہوں 1.0L اگر میں نومینیٹر کے اندر decimal کو رائٹ شفٹ کرتا ہوں تو دی نومینیٹر میں بھی رائٹ شفٹ کروں گا تو میرے پاس بن جائے گا 12 divided by 12 into n divided by 10 12 کے ساتھ کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا تو میرے پاس بنے گا evagadro number divided by 10 یعنی 1.2 gram diamond جو ہے اس کے اندر carbon atom کتنے ہیں n add divided by 10 یعنی evagadro number divided by 10 اس کو اگر value دی ہوتی تو اس کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے 6.02 into 10 raise the power 22 چونکہ evagadro number ہوتا ہے 6.02 into 10 raise the power 23 divided by 10 add 10 10 کے ساتھ cancel out ہو جائے گا تو یہ value رہے جائے گی اگر value دی جائے تو سٹونڈ آپ اس طرح calculate کریں گے یہ میرے آج کا چھتا ایم سیکیوز تھا جو ایٹا دوہزار سولہ میڈیکل میں آیا ہوا تھا سٹونڈ نیکس ایم سیکیوز ہے میرے پاس یہ ایم سیکیوز انجنرنگ دوہزار پندرہ میں آیا ہوا ہے ایم سیکیوز ہے which of the following is ISO electronic species کہ کون سے ISO electronic pair ہیں ISO electronic وہ ہوتے ہیں جن میں number of electron سیم ہوتے ہیں سٹونڈ ایک چھوٹی چیٹرک ہے یاد رکھنا دو مختلف element کے ایٹم کبھی آپس میں ISO electronic ہو ہی نہیں سکتے یہ میرے پاس کیا ہے نیان اور سوڈیم نہیں ہو سکتے کوئی سے element کے کوئی سے دو different element کے neutral item آپس میں ISO electronic نہیں ہو سکتے چونکہ مختلف element ان کا atomic number مختلف ہوگا تو ان کے اندر number of electron مختلف ہوں گے اب نیان کا atomic number 10 sodium کا 11 ایک میں 10 electron ایک میں 11 electron نیان اور magnesium آئیں نیان کا atomic number 10 magnesium کا atomic number 12 لیکن plus 2 ہے دو electron نکلے ہوئے ہیں 10 electron ہیں تو یہ کیا ہے سوڈن ہمارے پاس ISO electronic species ہیں aluminium اور carbon نہیں ہو سکتا یہ general ٹرک یاد رکھ لینا کوئی سے دو element کے item آپس میں کبھی ISO electronic نہیں ہو سکتے next میرے پاس ارگان اور کیلشیم ہیں ارگان کا 18 atomic number 18 electron calcium کا 20 atomic number 20 electron تو ISO electronic نہیں ہو سکتے تو سوڈ ہمارا option کون سا بنا بی ازار correct option next ایک اور ہمارا آسان سامس سیکیوز ہے theoretical yield is always 2015 engineering یٹا میں آیا ہو ہے theoretical yield is always میں نے آپ کو ٹاپک پڑھایا ہے کہ theoretical yield ہمیشہ کیا ہوگی less than practical yield greater than actual yield equal to actual yield none of these یاد رکھنا student theoretical yield ہمیشہ actual yield سے زیادہ ہوتی ہے اس کی چار reason میں نے پڑھائی ہوئی ہیں تو میرے پاس کون سا option بنا بی option بنا کہ theoretical میڈیکل 2015 یٹا میں میس آن مالکول آف اکسیجن student ایک بات یاد رکھنا آپ کو ٹرک سمجھاتا ہوں ایک پین فل سٹاپ کے نیچے تقریبا دس لاک مالکول آسکتے ہیں ایورج دس لاک مالکول پین فل سٹاپ کا میس کتنا سو ہوگا یعنی وہ گرام میں تو کم از کم نہیں ہو سکتا اب دیکھئے ایک اسٹون اکسیجن کے ایک مالکول کا میس 32 گرام نو ایک میس میس آف ون مالکول آف اکسیجن اس 32 گرام نہیں 16 گرام نہیں اکسیجن کے ایک مالکول کا میس 32 ایم یو 32 ایم یو ہوتا ہے تو یاد رکھنا اب دیکھیں یہ بھی نہیں ہے 32 ایم 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 یہ تو بہت بڑا میس ہے تو اب ایک اپشن بھائیت ہے یاد رکھنا کسی بھی مالکول کا مولر میس ہوتا ہے وہ ایک مالکول کا مالکول میس ہوگا مولر میس کا مطلب ہے ایم ایم مالکول کا میس جب مالکول میس کا مطلب ہے ایک مالکول کا میس تو اکسی جن کے ایک مالکول کا میس ہوگا اس کا مولر میس ڈیوائیڈ بائی ایوگاڈرو نمبر مولر میس ہوتا 32 گرام تو میرے پاس کیا آپشن بنا میرے پاس آپشن بنا سی آپشن بنا چی یاد رکھنا کسی بھی مالکول کا میس گرام میں دیا جاتا ہے اس کا فارمول ہوتا ہے مولر میس ڈیوائیڈ بائی 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 اگر مجھ سے پوچھا جائے ایک کارون ایٹم کا میس کیا ہوگا گرام میں لگاؤں گا ٹویل ڈیوائیڈ بائی 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 اگر مجھ سے پوچھا جائے کلورین کے ایک مالکول کا میس کیا ہوگا میں لگاؤں گا 71 ڈیوائیڈ بائی بائی بگار نمبر گرام تو یہ میں نے آپ سمجھا دی آج کا آخری ایم سکیوز یہ ہم پڑھ رہے ہیں ایٹا پریویس پیپر سیریز ہماری چل رہی ہے جس میں دس دس ایم سکیوز پہ ایک ویڈیو آرہی ایک ویڈیو اور آئے گی اس ٹائکومیٹری کی ایم سکیوز پھر ختم ہو جائیں گے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کیمسٹری سپر کہیں گے اس کو سبسکرائب کریں ایچ ایوری آسپیکٹ ایٹ ایفی سی لیول ای لیول کیمسٹری آپ کو ملے گی آپ کو کسی دوسرے میٹیریل پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ چونکہ میرے ساتھ جو سٹورنٹ ہوتے ہیں وہ پنجاب سین بلوچستان ایبراد انڈیا سا کافی سارے سٹورنٹ ہیں اس لیے میں جنرلائز جو ایفی سی کی کیمسٹری ہے اس لیول کی کیمسٹری وہ ڈسکس کروں گا اس میں ہر آسپیکٹ آپ کا کلیر ہو جائے گا جب میرا ایٹا کے پریویس جو ایم سی کیوز ختم ہو جائیں گے اس کے بعد میں ایک ویڈیو بناؤں گا جو پریویس ایم کیٹ ایم سی کیوز آئے ہو ہیں پھر ایک اور ویڈیو بناؤں جس میں پریویس نیٹ جو انڈین ہوتا ہے اس کے جو ایم سی کیوز آئے اس پہ بھی ایک ویڈیو ہوگی انشاءاللہ آپ یہاں پہ پرکٹس کریں محنت کریں کوشش کریں آپ کیمسٹری میں سکسٹی میں سے ڈبل فائی یعنی پچون ایم سی ایم سی آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے تو آج کے لاسٹ بات کرتا ہوں بیلنس کیمیکل ایکویشن سٹون دی ہوئی ہے ٹو مول آف پٹس کل ریٹ جب اسے ہیٹ کرتے ہیں پٹس کل ریٹ اور تھری مول آف اکسیجن بنتا ہے آپ سے پوچھا گیا ہے ہاو مینی مول آف پٹس کل ریٹ آر ریکوائی ٹو پرپیر ٹو پرپیر سکس مول آف اکسیجن اکسیجن کے سکس مول بنانے کے لیے پٹس کل ریٹ کے کتنے مول ریکوائی ہوں گے سٹون بہت زیادہ آسان بات ہے ہمارے پاس کیا ہے اکسیجن کے ہم نے کتنے مول بنانے ہے سکس مول بنانے دیکھیں اس کے دو مول سے تین مول بنتے تھے یعنی جب اکسیجن کے تھری مول تھے تو اکسیجن کے تھری مول بنانے کے لیے پٹس مول ریٹ کے دو مول ریکوائی تھے اس کو میں کیا کروں گا اکسیجن یہاں بے لکھوں گا یہاں بے لکھوں کیسی لو 3 یہ زبانی سکیوز ہے لگر میں آپ کو ہوں گے میں آپشن پہ ہوں گا سٹون 3 پائنٹ 1 7 4 5 0 1 2 0 تو آپ خود بتا سکتے ہیں 4 0 اتنے مول چاہیے ہوں گے 6 مول اکسیجن بنانے کے لیے فرام دا ترمل ڈی کمپوزیشن آف پٹس شیم کلور سٹون یہ امسی کیوز آیا تھا میڈیکل 2015 کے پیپر میں یعنی 19 سے لے 15 تک کے امسی کیوز ہم نے ڈسکس کی ابھی اس کے بعد پھر ہم ایک اور ویڈیو بنائیں جس میں پیچھے جو امسی کیوز آیا ہیں 2015 میں اور بھی رہتے ہیں پھر 14 میں 2013 2011 چونکہ یہ سلیبس ہم پڑھ نے یہ 2010 2011 میں ریوائز ہوا تھا اس سے پچھلے امسی کیوز ہم ڈسکس نہیں کریں گے یعنی دس سالہ پریویس ایٹا کے امسی کیوز میں ڈسکس کروں گا تو سٹونٹ جو اگر آپ میرے نیو ویور ہیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی سبسکرائب کیا ہے تو سٹائکومیٹری سے ریلیٹڈ ڈیٹیل ای نمبر آف ویڈیوز موجود ہیں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں اور سیکنڈ یر میں میرا نامن کلیچر کی سیریز جاری ہے جو ہی نامن کلیچر ختم ہوا ایٹا سیریز ٹو کے نام سے سیکنڈ یر کیمیسٹری بھی سٹارٹ ہوگی امید ہے کہ آپ میری ان باتوں پہ عمل کریں گے میری ویڈیو پہ آپ نے کمنٹ لازمی دیا کریں فیڈ بیک مجھے لازمی دیا کریں کہ آپ نے کیا سیکھا کیا پایا کیا اس میں اور امپرویمنٹ ہو سکتی یا کوئی question ہو پوچھیں انشاءاللہ ویڈیو بنا آپ کو اس کے جواب دیا کروں گا آج کے لئے تنا ہی thank you very much